بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لادکانہ سندھ کا ایک شہر ہے جہاں پر ذلفقار علی بھٹو کی قبر ہے جس کو بھٹو کا ابائی شہر کہا جاتا ہے جتنے بھی ہمارے بھٹو والے ہیں جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی والے ہیں وہ اس شہر پر فخر کرتے ہیں یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے انتہائی دلخراج قسم کا واقعہ ہے بلکہ شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا ایک اور بڑا سکینڈل کھل چکا ہے سامنے آ چکا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے میڈیا کی ہمارے سوشل میڈیا کی اس طرف توجہ نہیں جاری ہوا ایسے ہے کہ یہ واقعہ بارہ مارچ کا ہے لیکن میں آج اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس مکمل انفرمیشن موجود نہیں تھی اور وہاں سے انفرمیشن بھی کم سے کم وہاں سے لیگ کی جا رہی ہے جو انفرمیشن میرے پاس آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے فاطمہ اس کا نام ہے اور وہ گھر میں سیڈیو سے گر جاتی ہے جو کہ لڑکانہ کی ہی رہائشیہ وہی پر رہتی ہے وہی پر اس کا گھر ہے اور یہ شادی شدہ عورت ہے جب یہ گر جاتی ہے ضائع سی بات اس کی ٹانگ پر چوٹ آتی ہے ایون یہ کہا گیا میڈیکل میں یہ لکھا گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی تھی تو اس کا ہسپٹل لے کے گئے اور ایک سرکاری ہسپٹل لے کے گئے تو وہاں پر آبیسلی ٹائم تو ملنا نہیں اب لڑکانہ میں کوئی اچھا ہسپٹل تو بنایا نہیں ہے بھٹو صاحب نے ہمارے لیے جتنے بھی یہ بھٹو اور زرداری مکس گزرے تو یہ لڑکی عورت یہاں سے چلی جاتی ہے ایک پرائیوٹ ہسپٹل میں پرائیوٹ ہسپٹل میں اس کو ایڈمیٹ کیا جاتا ہے وہاں پر فوری اس کا آپریشن کیا جاتا ہے تو آپریشن کے دوران اس عورت کو بہوش کر کے اس کا وہاں پر ریپ کیا گیا ریپ اب وہاں پر کوئی اور لوگ تو نہیں آئے کوئی اسرائیل کی سازش تو نہیں تھی کوئی یہودی نہیں آئے وہاں پر کوئی گورے وہاں پر نہیں آئے کسی نے وہاں پر اس طرح کی بات نہیں کی کوئی لبرل نہیں آئے بلکہ ڈاکٹرز جو مسیحہ ہوتے وہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے وہاں پر ریپ کیا ان کا جو سرغنہ ہے ہیڈ ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر شویب اب ان کا نام بھی اس میں لیا جا رہا ہے بعد میں بتاتا ہوں کیا کہانی بنتی ہے تو یہ عورت خیر محسوس کرتی ہے اور پھر اپنے گھر والوں کو بتاتی ہے اور یہ لوگ جاتے ہیں پولیس ٹیشن اور پولیس ٹیشن کمپلین درج کرنے کے بعد جب میڈیکل کراتے ہیں اور اس میں ثابت ہوتا ہے کہ اس عورت کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے بعد انکوائری سٹارٹ ہو جاتی ہے ابھی تک تین لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے لیکن جو مین ملزم ہے ڈاکٹر شویب جو کہ اس ہاسپٹل کا سینئر ڈاکٹر ہے وہ ابھی تک پولیس کے حراست میں نہیں آسکا بلکہ اس نے اپنی بیل بھی کروا لی ہے اب اس عورت نے بی بی سی کو انٹرویو دیا اور اس میں بتایا ہے کہ یہ تو میں شادی شدہ عورت ہوں لیکن انہوں نے کواری لڑکیوں کے بھی ریپ کیے ہوئے ہیں شاید اس محلے کے اندر جہاں پر وہ رہتی ہے وہاں پر بھی ایک دو لڑکیوں کے ریپ ہو چکے ہیں اور کتنے نجانے ان لوگوں نے ریپ کیے ہو گئے کیونکہ یہ پہلا واقعہ تو ہے نہیں اور اب یہ لوگ معصوم بنے گے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے شاید یہ مانے بھی نہ سیاستی طور پر اس کے اوپر عمل دخل ہو جس طرح سے سندھ کے اندر بے شمار واقعات ہو چکے ہیں سندھ ہو پنجاب ہو بلوچستان ہو کے پی ہو پاکستان ہو ہندوستان ہو یو ایس ہو جو مرضی کر لے آپ اب یو ایس میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ہندوستان کو ریپستان کہا جاتا ہے اب پاکستان کے اندر دن بدن یہ گراف اوپر جا رہا ہے عورتیں محفوظ نہیں ہیں لڑکیاں محفوظ نہیں ہیں چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں چھوٹے بچے محفوظ نہیں ہیں سکول سے لے کے مدرسوں مدرسوں سے لے کے ہاسپٹل ہاسپٹل سے لے کے کلینکس یونیورسٹیز سے لے کے آفیسز بینکس تک کے اندر ہم نے واقعات دیکھے آپ لوگوں کو دکھایا اور یہ سب کچھ ہوتا رہا لڑکیوں کے ہاسپٹل کے اندر اس طرح کے واقعات ہوتے رہے اور سب کچھ اب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے مطالبہ کیا جاتا ہے جناب ان کو سرعام فانسی دی جائے ان کو سرعام لٹکایا جائے کیا اس سے کیس کم ہو جائیں گے ہم نے زینب مدر کیس میں کسور کا جو واقعہ تھا ہائی پروفائل کیس پوری دنیا کے اخبارات نے پوری دنیا کے چینلز نے اس واقعے کو جب ریپورٹ کیا اور اس کے بعد اس کے ملزم عمران علی کو جب لٹکایا گیا اس کو فانسی دی گئی تو کیا اس کے بعد ریپ رک گئے نہیں رکے سانحہ موٹروے کیس اتنا بڑا کیس پھر ہوا اور کتنے نجانے اس طرح کے واقعات جو ریپورٹ ہوئے کہا جاتا ہے کہ سالانہ ڈھائی ہزار یا تین ہزار واقعات وہ ہیں جو کہ ریجسٹرڈ ہوئے جو ریپورٹ ہوئے جو میڈیا پر دکھائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں یہ خاندان والے محلے والے عزت کی خاطر رشتوں کی خاطر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے اور کوئی پولیس کے پاس نہیں جاتے اور بہت سارے ایسے معاملات ہو جن میں دہات کے چودری ملک وغیرہ آ کر پڑ جاتے ہیں اور معاملات جو ہے سلجا دیتے ہیں ان واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے فاطمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں ان کی نہ تصویر دکھاؤں گا نہ کچھ ایسا ویسا دکھاؤں گا ان کی پرائیویسی ہے اور رکھنی چاہیے اور خدا رہا جو بھی یوٹیوبر اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے تو اس کے بعد فوراً اس کوشش پہ مت لگ جانا کہ اس کی تصویر تلاش کریں لوگوں کو دکھائے اور ریٹنگ حاصل کریں تو میں ان کی بالکل بھی کوئی تصویر نہیں دکھاؤں گا لڑکانا کا یہ واقعہ ہے پائیویٹ ہاسپٹل میں واقعہ ہے پولیس اس کیس پر کام کر رہی ہے لیکن میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ سیاسی مداخلت ہوگی اور اس کے بعد ان سارے ملزمات کو یہاں سے چھوڑ دیا جائے گا شاید ابھی نہیں لیکن چھے مہینے یہ ایک سال بعد معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا آپ لوگوں نے خود محفوظ رکھنا ہے کوئی تیسرا آپ کو نہ بچانے آئے گا نہ آپ کو سمجھانے آئے گا اور اگر ابھی آپ شرمائیں گے اور اگر ابھی آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر ات واقعات میں کمی کبھی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہی ہوگا اپنے بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت ان کی تعلیم خود کرے سکولز کو ایڈکیشن لینے جا رہے ادھر لیتے رہے لیکن ان کو بتائے کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز ٹھیک ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگ فتوے جاری کرنا شروع کر دے تو یہ جو عورت مارچ ہوتے اس میں بھی اس قسم کے مطالبے کیے گئے تھے اب اس عورت کا جسم تھا اور اس پر مرضی کون چلا رہے تھے وہاں پر کھڑے ہوئے ڈاکٹرز اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات ہوتے وہاں پر جسم ان کا ہوتا ہے مرضی ان کی چل رہی ہوتی پھر یہ لوگ اس طرح کے نعرے لگائیں گے نا یہ لوگ تو سٹکوں پہ آئیں گے پھر آپ لوگ جناب ادھر ہیرو بن جاتے اور کہتے ہیں کہ بس یہ اسلام مخالف ہے تو یہ جناب ریاست مخالف ہے یہ ایڈیولوجی کے خلاف ہے تو اگر اس طرح کے واقعات نہیں رکھتے تو ان لوگوں نے تو احتجاج کرنا ہے واقعی آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اگر آپ کو اس واقعے کے اندر صرف دلچسپی تھی وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا لیکن اگر آپ اس سے سبق نہیں حاصل کرتے تو میری ویڈیو اور آپ کا سننا ایسے نہیں رہے ہم پھر سے اس زمانے میں چلے گے جب عورتوں کو زندہ درغور کیا جاتا تھا یہاں پر خواتین جو لاشے ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں جو ریپورٹ ہوئے ہیں کراچی لاہور سناباد کی یہ واقعات ہیں کہ قبرستان میں بھی خواتین محفوظ نہیں ہیں تو چلتی پرتی خاتون کیسے محفوظ ہوگی چھوٹی بچی کیسے محفوظ ہوگی بچہ کیسے محفوظ ہوگا وہ کوئی بھی جگہ ہو وہ محفوظ نہیں ہے بہت سارا خیال رکھے پاکستان کا بھی بہت سارا خیال رکھا کرے ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے پاکستان ہمیشہ زندہ بعد